جیجز کمیٹی میں تبدیلی جسٹس منیب اختر آؤ جسٹس امین الدین کی انٹری پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس نافذ کابینہ کی منظوری کے بعد صدر کے دستخد سپریم کورٹ کا فوری عمل درامت جسٹس منیب اختر تین رکنی جیجز کمیٹی سے باہر ہو گئے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا جسٹس امین الدین خان سنیارٹی لسٹ میں پانچ میں نمبر پر ہے جسٹس تشکیل اور انسانی حقوق کے مقدمات کا جائزہ لیتی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس نافذ ترمیمی ایکٹ کے سیکشن دو میں ایک زلشک شامل ایکٹ کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 میں ترمیم کی گئے سیکشن 3 کے زلشک دو کے تحت سماعت سے قبل مفادیامہ کی وجوہات دینا ہوں گی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آرڈیننس کے ذریعے سیکشن 7 اے اور بی کو شامل کیا گیا سیکشن 7 اے کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کے سنے گا تو وجوہات دینا ہوں گی سیکشن 7 بی کے تحت ہر کیس اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا آرڈیننس کے تحت عدالتی کاروائی کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی منظوری دی تھی قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم تمام اسی عراقین سنی اتحاد کاؤنسل کے رکن ظاہر اس سے پہلے انتالیس عراقین تحریک انصاف اور اکتالیس کو آزاد ڈیکلئر کیا گیا تھا حکومت کے دو سو چودہ اپوزیشن کرنانوے عراقین قومی اسمبلی میں نون لیگ کی ایک سو دس پیپلز پارٹی کے انتر نشستیں ایمکی ایم بائیس قاف لیگ پانچ آئی پی پی کے چار عراقین مسلم لیگ زیاب بی ای پی اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن جے یو آئی فے آٹھ آزاد عراقین کی تعداد بھی آٹھ ہے پی کے میپ بین پی منگل اور ایم ڈبلیو ایم کی ایک ایک نشست ایک آزاد رکنے مسلمی قنون میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ کس مقام پر ہوگا تحال جگہ کا تایون نہ ہو سکا انتظامیہ کی مشاورت جاری لاہور انتظامیہ نے جلسے کے مشروط اجازت دے کر چوالے شرائط کے ساتھ این او سی جاری کر دیا پی ٹی آئی کا جلسہ دو بجے شروع ہو جائے گا پانچ بجے تک ختم کرنا ہوگا این او سی کے مطابق کسی بھی ناخشکوار واقعی کی صورت میں وہ جلسے کی مکمل ذمہ داری قبول کریں گے اور ذمہ دار ہوں گے جلسے میں لاہور کے باہر سے کافلوں کو آنے کی جازت نہیں ہوگی علیہ من گڑا پور اسلام آباد کی تقریر میں کہے گئے الفاظ پر معافی مانگیں گے اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کو جلسے میں شرکت کی جازت نہیں ہوگی ملک احمد بھچر کی قیادت میں ایم پی ایس کی منارے پاکستان جلسہ گا آمد ذل انتظامیہ نے مرکزی دروازے کو تعلی لگا دیا اندر داخل ہونے کی جازت نہ دی تحریک انصاف کے مطابق ذل حکومت جس جگہ پر جازت دے ہم جلسہ کریں گے این او سی کے شرائط پر تحفظات ہیں وزیراعظم شباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات پارٹی ذراعہ کے مطابق ملاقات میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی موجود وزیراعظم کی نواز شریف کو موجودہ ملکی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ مجوزہ آئینی ترمیم پاکش پر بھی مشاورت شباز شریف کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت پر بھی بریفنگ وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے ایجنڈے پر بھی تفصیلی غور مفادات کا تکراؤ پاکستانی سیاست کے لیے اچھا نہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملٹری کورٹ کے کردار میں اضافہ کیا گیا مفادات کا لیندین ہماری سیاست میں شامل مساودے سے بلکل مطمئن نہیں ایک مساودہ پھر دوسرا پھر تیسرا اور سب ایک دوسرے سے مختلف کسی قسم کی قدغن قبول نہیں کریں گے حکومت کے پاس اکثریت نہیں انحصار جی یو آئی پر تھا پی ٹی آئی سے باقاعدہ کوئی اتحاد نہیں پالیمانی امور پر پی ٹی آئی سے بات کر سکتے ہیں اپنی قوت سے حکومت کو روکنے کی کوشش کریں گے غلط ترمیم پاس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آرڈینس بدنیتی پر مپنی ہوگا مولانا فضل الرحمان کو جلد ایک پیچ پر لے آئیں گے بلاول بھوٹو کہتے ہیں راضی نہ ہوئے تو پیپس پارٹی خود کوشش کرے گی دو تہائی اکثریت پوری کر لے پیپس پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی ہم وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اڈیالہ جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں پیش بشرا بی بی کے وکیل اسمان گل کی تفتیشی آفیسر میاں بردیم پر جرہ دشتہ روز بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرہ مکمل کی تھی بشرا بی بی کے وکیل اسمان گل آئندہ سمات پر بھی کیس کے تفتیشی آفیسر پر جرہ جاری رکھیں گے وکلائے صفائی کی درخواست پر عدالت میں ریفرنس پر سمات چوبیس ستمبر تک ملتبی کر دی پاکستان تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی متوقع بیریسٹر گوھر کے متبادل کی تلاش شروع بانی پی ٹی آئی کا ست کیسر کو چیرمنشپ سنبھالنے کا پیغام است کیسر کا انکار پارٹی کی زیادہ تر ذمہ داریاں سابق صدر آریف علوی اور سابق سپیکر است کیسر کو دے دی چیرمنشپ کے لیے موسم ادبار نہ ملا تو پارٹی معاملات بانی پی ٹی آئی خود کے چلائیں گے عدالتی نظام کو مزید شفاف بنانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس ضروری ہے صدر نے دستخط کر دیے ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا وزیر اطلاعات اتطارد کی پریس کانفنس کہا ضروری سمجھا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس میں ترمیم کی جائے کسی بھی کیس کو قطار توڑ کر سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا ترمیم عدالتی نظام میں شفافیت لانے کے لیے کی گئی پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دی جائیں یا نہیں الیکشن کمیشن کا چاہتا مشاورتی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن قانونی ٹیم کے شرکات مشاورتی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی کے بعد خیبر پاکھون خواہ اور سن کے سپیکرز نے بھی الیکشن کمیشن کو خطوط لکھ دئیے سپیکر خیبر پاکھون خواہ نے خط میں کہا سپریم گورڈ کے فیصلی کی روشنی میں مقصود نشستیں الالٹ کی جائیں مقصود نشستوں کے الالٹمنٹ میں تاخیر انصاف کا قتل سپیکر سندھ اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا سندھ اسمبلی کے خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے سپریم کورڈ کی وضعات کے بعد ابحام ختم ہو گیا الیکشن کمیشن ہمارے ایم این ایس کا آج ہی نوٹفیکیشن جاری کرے چیمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورڈ فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے عمل یقینی بنائے الیکشن کمیشن کے پاس نوٹفیکیشن روکنے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں عوام کا سمندر کل لاہور سے ٹکرائے گا حکومت راستہ روکنے کی حماقت نہ کرے مشیر اطلاع خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف کا کہنا ہے لاہور کا جلسہ اسلام آباد جلسے سے بھی کئی گناہ بڑا جلسہ ہوگا صرف خیبر پختنخواہ کا قافلہ دیکھ کر جالی حکومت کے احسان خطا ہو جائیں گے جالی حکومت عوامی سمندر کا راستہ روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی حماقت نہ کرے راج کماری اپنے آساب پر قابو رکھیں لاہور جلسے کی تیاری وزیر ہائر ایڈیوکیشن مینہ خان کی ساتھیوں کے حمراہ پوش اپس لگانے کی ویڈیو وائرل وزیر ہائر ایڈیوکیشن کے حمراہ آئی ایس ایف اور یوت ونگ کے کارکنان بھی موجود مینہ خان آفریدی نے کہا لاہور جلسے سے متعلق سی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوا اجلاس ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئے کارکنوں کے ساتھ پوش اپس لگائے مریم نواز اتا تارٹ کو بتانا چاہتے ہیں راستہ روکا گیا تو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں کارکنوں کو ہداعت کی اسلحہ نہ رکھیں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری ساتھ رکھی جائے گی دولیکوں کے انتخابی مواد میں گر بڑ کا انکشاف صوبائی الیکشن کمیشن سنز شریف اللہ ڈائریکٹر ایڈمن سنز الیکشن کمیشن اور ایڈمن آفیسر کراچی معطل چیپ الیکشن کمیشنر نے انکوائری کمیٹی بنا دی ای بی این نیوز نے ابتدائی ریپورٹ حاصل کر لی ریپورٹ میں گر بڑ کی تصدیغ سٹرانگ روم کی سیکیورٹی بھی آدھے گھنٹے کے لیے غائب رہی انکوائری رپورٹ میں تالے توڑے جانے کا بھی انکشاف سٹرانگ روم میں کچھ پولنگ سٹیشنز کے بیک پھٹے ہوئے تھے سیکیورٹی پر موجود پولیس آفیسر کا تحریری بیان دینے سے انکار ایسے چو کے مطابق سٹرانگ روم کی سیکیورٹی عید بلاد و نبی کے جلوس کے باعث آدھے گھنٹے کے لیے ہٹائی گئی ایسے چو کا بھی تحریری بیان سے انکار سٹرانگ روم میں تائینات جونئر ایسسٹنٹ اور چوکیدار کے بیانات موجود چوکیدار کا بیان حقیقی صورتحال اور جونئر ایسسٹنٹ کے بیان سے مختلف پنجاب میں الیکشن جیبینرز کی تشکیل کا معاملہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اپیل سماعت کے لیے مقرر جب جسٹس کازی فائس عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ چوبیس ستمبر کو سماعت کرے گا جسٹس امین الدین جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس اکیل عباسی بینچ میں شامل جسٹس نائیم اختر افغان بھی پانچ رکنی لاجر بینچ کا حصہ ہوں گے آپ نے قرائے کے جو لوگ رکھے ہیں پروپیگنڈر کے لیے اس کو بھی دیکھیں گے آج چیف جسٹس کے وائس چانسل تائیناتی کیس پر ریمارکس سمینہ ملک کی کمرہ عدالت سے روانگی کے ساتھ صحافی بھی کمرہ عدالت سے باہر آنے پر چیف جسٹس برہم تین چار قرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے گالم گلوش کرو تو سب ٹھیک ہے سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے لوگوں کو میڈیا پر ہائر کر کے گالم گلوش شروع کر دی جائے گی اسلامباد پولیس زمینوں پر قبضے اور خریدوں فروغ میں ملاویس ایک ایس پی دھائی ہزار کنال پر قبضہ کر گیا سب اسے پروٹیکشن دیتے رہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے اسلامباد پولیس کی جانب سے تین شہریوں کو حفظ بیجام میں رکھنے کے خلاف کیس میں ریمارکس چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا آئی جی اسلامباد کو واقع کی تحقیقات کر کے چوبیس ستمبر کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت نے اسلامباد پولیس افسران کے نظام میں احتساب پر سوالات اٹھا دیئے تعلیبی پیر آئی جی اسلامباد علی ناصر رزی عدالت پیش ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا آئی جی صاحب آپ اسلامباد پولیس کے سب سے بڑے آفس ہولڈر ہیں آپ کے افسران کی وجہ سے آپ کو بار بار عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے آپ کے دارے میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی انتہا ہے یہ کیس کلاسک مثال ہے پولیس کہتی ہے ان نے اس کو مقدمہ درش کر کے گرفتار کیا اور اسی دن ریمارڈ لے لیا گیا کیا یہ اتفاق ہے بازیابی کی درخواست آنے کے بعد مقدمہ بھی ہو گیا اور ریمارڈ بھی اس کیس میں ملاویس پولیس افسروں کو چھوڑوں گا نہیں چھے لاپتہ شہریوں کے بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سمات سندھ آئی کورٹ تفتیشی اداروں کی رپورٹس پر برہم جسٹس نعمت اللہ پھلپورٹو نے ریمارکس میں کہا شہریوں کے آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا آئین نے زمانت دی ہے یہ ربایتی رپورٹس تیار کر کے آپ ادارت کو مطمئن نہیں کر سکتے تفتیشی افسر نے کہا تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں پورے ملک کی جیلوں اور دیگر اداروں کو خطوط لکھے ہیں مالی معاملت کی پیشکش پر اہل خانہ برہم کہا ہمیں محمد طاہر چاہیے حکومت جتنی امداد دیتی ہے اس سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں عدالت کا لاپتہ شہریوں کی بادجابی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم ملک پہ لاوارس بچوں کو گود لینے کا قانون ہی نہیں سینٹ کی کمیٹی برائے تفعیص قانون ساسک اشراسمن کشاف چئر پرسن نے کہا سنا ہے بچے آزا نکالنے کے لیے بھی اڈاپ کیے جاتے ہیں ان انجیوز کی کیا تعداد ہے جہاں لاوارس بچے پل رہے ہیں سینٹر سمینہ ممتاز زہری نے کہا بچے زندہ کچھرے کے بیگ میں پھینکے جاتے ہیں کمیٹی نے وزارت انسان حقوق حکام کو آئندہ اشلاس میں طلب کر لیا سوائل پروٹیکشن بیورو نادرہ حکام بھی طلب عوام کی بھلائی کے منصوبوں کی شفافیت میعار پر سمجھوتا نہیں کروں گی وزریعالہ پنجاب پریان عباس کا پلاننگ اور ڈیولپنٹ پر سات گھنٹے طویل اجلاس سے خطاب ستر منصوبوں اور سات پروگرامز پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا سینئر وزیر بریم آرنگ سیپ نے بریفنگ میں بتایا کہ پی ڈیولیو پی کے 28 اجلاس منقض ہوئے عوام کی بھلائی کی 287 سکیمو پر غور ہوا ترقیاتی سکیمو کے لیے 278 ارب روپے مختص کیا گئے 83 ارب روپے جاری کیا جا چکے ہیں جدید ٹیکنالوجی ڈرون اور جی آئیس میپنگ کے ذریعے وانیٹنگ کو متعارف کروایا جا رہا ہے منصوبوں پر پیش رفت وقت کے واضح تائی ان کے ساتھ یقینی بنائی جائے گی